میری صرف آگاہی کے لیے آپ کے پنجاب پولیس کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس میں اگر فور اگزامپل آپ میرا آئی ڈی کارڈ ڈالیں تو یہ آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف اتنی ایف آئی ایرز کٹیویں ہیں یہ آ جاتا ہے جی بلکل آتا ہے اب میں مثال سنیے اور یہ ایکسیسیبل ہے تو جنرل پابلک نہیں جس ہماری زمنی ہے اس کے ہم کوپی کسی کو نہیں لکھیں یہ پولیس آفیسرز ہی صرف اس کو چیک کر سکتے ہیں پولیس ریکارڈ ہے آپ اپنا ضرور چیک کروا سکتے ہیں آپ نے جس کو پولیس ویریفکیشن سیٹیفیکیٹ کہتے ہیں نا آپ اپنا ضرور چیک کروا سکتے ہیں یا اپنے کسی بچے کا چیک کروا سکتے ہیں جس کے لیے بہاپ پہ تو یعنی اگر ایک آدمی ایک ایف آئی ایر میں گرفتار ہو رہا ہو پہلے اس کا جسمانی ہو پھر اس کا جوڈیشل ہو جب اس کی رہائی ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کانے کا اچھے یا اٹوبر ٹیک سنگھ کے اندر بھی اس کے اگنس کوئی ایف آئی ایر کٹی ہو سکتی ہے اور آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے بعض کسز میں ایسا ضرور ہوتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک بندہ پکڑا وہ کہتے ہیں یہ تین مہینے بعد کیوں نومنیٹ کیا گیا کسی بندے کو میں میں گیا ہوں اس ٹاپک پہ ہم نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ایک بندہ پکڑا گیا اس کے فون سے یا اس کے چیز سے ہی چیز برامت ہوئی ہے یہ کوئی چار بندوں کا ایک گروپ تو نہیں ہے نا جو چار بندوں نے جا کے کوئی واردات کر دی کہ چاروں نے دوسرے کا نام بتا دیئے ایک بندہ آج پکڑا گیا ہے اس کے فون سے یہ چیزیں برامت ہوئیں کہ انہوں نے اب یہ یہ بندے اس میں مزید نومنیٹ ہو رہے ہیں ان بندوں کو ہم نے دوبارہ گرفتار کرنا ہے نا آج ہمیں پتا چال رہا ہے وہ بندے دوبارہ اسی طرح نومنیٹ ہوتے ہیں اور اس طرح گرفتار ہوتے ہیں عدالت سے ایمان ملتا ہے فیزیکل ملتا ہے یا جیوڈیشل ہو جاتے ہیں پرویز الائی صاحب کو ایک مقدمے کے اندر ایس طرح ان کی گرفتاری ڈالی گئی کہ تمام جو پاکستان طریقین صاحب کی سینے رہنمات ہے سب کے نام لکھے ہوئے تھے ان کو اس خاتے میں ڈال دیا گیا کہ اور چند دیگر افراد اور چند دیگر افراد میں پرویز الائی کو گرفتار کر لیا گیا جو پرویز الائی کی گرفتاری ہوئی تھی پرویز الائی صاحب کی وہ مختلف کیسز میں ہوئی ہے آخر میں تو انٹی کرپشن بندہ رہیں جس کے بعد ان کے بھی زمانت ہوئی آخری مختلف میں ہوئی ہے اس کے پہلے جہاں جہاں جس کا جو کردار تھا اسی کی بیسے سے دیکھئے بہت سارے کیسز میں عدالت نے ہم سے اگری نہیں بھی کیا اور لوگوں کو ڈششارج کیا ہم نے ان کو ادھر ہی ڈششارج کیا لیکن عدالت نے چھوڑا لیکن جہاں جہاں جس کا جو کردار آیا وہ عدالت میں پیش کرتے گئے اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تھا تو مجھ کو جیوڈیشن نہ کرتے گا میرا جو بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ the impression is this کہ it is the پنجاب پولیس اور the power behind پنجاب پولیس that decides کہ بندہ قدو چھوٹے گا یہ عدالتیں نہیں پنجاب پولیس کا اگر بس ہو تو ہمارے تو بہت سارے ڈکیٹی چوری دہشت گردی کے ملنے نہ چھوٹے تو عدالت کی مرضی ہوتی ہے پنجاب پولیس کیسے عدالت کو ڈکٹیٹ کر سکتی تھی وہ میں ایک اور اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسی خواتین جس طرح آپ نے ہم نے علیہ انزہ سنم جعوید کی بات کی ملکہ بخاری ہیں اس کے علاوہ اور چند اندلی پہ باس ہیں وہ پریس کانفرنس کرتی تھی وہ کہتی تھی جی آج سے ہمارا پاکستان طریقہ انصاف اور سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں اور بہت شکریہ آپ کا آپ کی رہائی ہو جاتی ہے میں خاطر اندلی باس کو تو ہم نے گفتارش نہ کیا میں یہی تو حرام ہوں کیوں نہیں کیا ہم نے ایک رول دیکھا ہے ہر ایک ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے ہم نے رول دیکھا ہے اسی رول کے حساب سے اس کو رکھنا ہے اندلی باس بھی نو مہی کے جو اعتجاج ہوا تھا اس میں شریک تھی ہمارے پاس ثبوت ہوگا تو ہم ضرور اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے یہ وہ اس حقام میں پاکستان پارٹی میں چلی گئی تھی اس کا مجھے آئیڈیا نہیں میں اتنا زیادہ ان کو فالو نہیں کرتا لیکن یہ کہ جہاں جہاں جس کا جو کردار تھا وہ اسی کردار کی بیسز پہ عدالت نے ہمیں ریوانڈ دیا اور ہم نے ان کو عدالت میں پیس پر اگر کوئی یہ کہے کہ میرا پی ٹی آئی سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ اس بنیاد پر اس کو نہیں چھوڑتے تھے آپ نے بالکل اس کا کردار دیکھنا ہے کہ ہمیں دیکھی ہمارا کیس اس طرح مختلف پلرز کے اوپر کھڑا ہے اس سیاسی کردار تو بدل گیا نا اس کا بدلتا رہے ایک کردار ہمارا ہے اس کا چند پلرز کے اوپر ہمارا کیس کھڑا ہے اس میں سے کوئی بھی اگر پلر ہم ہٹا دیں گے کسی چیز کو بھی خراب کریں گے تو ہمارا کیس خراب ہوتا ہے اسے تو ہم ایسا کیوں کریں گے جس پر سے ہمارا کیس خراب ہو اور خراب ہوتا تو ابھی تب وہ بے گناہ ہو چکے تھے گجرنوالہ میں ان کو کنوکشن بھی ہوئی ہے اسی بیسیس پہ اسی کیس کو اسی پروسیکوشن نے سزا تو پروسیکوشن نے دلوانی تھی اسی بیسیس پہ ان کو پانچ پانچ سال سزا ہوئی ہے ساروں کو اس سارے معاملے کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے نظر آئی وہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے لوگوں کو جب بندہ نہیں ملتا تھا تو اس کے گھر والوں کو اٹھایا گیا غائب کر دیا گیا نہیں نہیں آج تک یہ اعتراض جو ہے پنجاب نہیں 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 ہمارے ہم نے کونسا بندہ پولیس ضائب کرنے شہباز گل کے بھائی کدھر ہیں شہباز گل کے بھائی کے یہاں پہ جو رٹ تھی پنجاب میں وہ کدھر ہے وہ رٹ جو تھی انہوں نے کی تھی آج بھی اس کی ہرنگ ہوئی ہے جو ہے وہ رٹ ہے نا اس میں وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جی شہباز گل کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ ہم نہ ہمارا کسی پنجاب آپ نے کہا نا پنجاب پولیس جو ہے وہ کسی کے بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہے کہ اس کو پیش ہونا ہو تو یہ تو میں ریکوائیڈ انسیس میں ہم نے ان کو کیوں اٹھانا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا مکانزم نہیں کہ ہم بندوں کو غائب کرے نہ ہم نے کبھی بندوں کو غائب کیا ہے نہ ہم نے آپ نے کبھی بندوں کو غائب نہیں کیا ایسے کسی پولیٹیکل کیس میں ہمارا جس میں کوئی پولیٹیکس یا پولیٹیکل فگر اندوارڈ ہو وہی دو ناٹ دو دا اسمان ڈار کدھر گئے تھے کچھ پتہ ہمارے سید میں سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں دیکھئے ہمارے ساتھ ان کیسز کا تعلق نہیں ہے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو خود واپس آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم خود واپس آئے ہیں آپ کے خیال میں وہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں پنجاب پولیس نے ان میں سے کسی شخص کو اٹھا کے برامت کرنا گرفتاری ہم نے یہ نہیں کہا رہا لیکن میں نے کہا آپ نے ٹریس کیا نہیں ہم نے ٹریس کیا دیکھئے درخواست دے ہم نے پرچا دیا پرسوں نے پرچا دیا صاحب کا وہ بھی کلیم کرتے تھے اسی چیز کو لیکن آج بہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا لیکن وہ کسی اور ریلیجیس ٹریس راڑ ساتھ تعلق تھا تو جو آ کے کلیم کرے گا ہم اس کو ساتھ بلکل جہاں جہاں وہ کلیم کرے گا کہ میرے ساتھ جاتی ہو یا مستفتیش کر رہی میں آپ کے سامنے ایک پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ عثمان ڈار غائب ہو گیا ٹھیک ہے چاہ پولیس کے پاس ہے نہیں نہیں تو پھر میرے سے میرے سے پولیس کا سوال دی گئی ہے نا پولیس سے تو میں سیفٹی کی پوائنٹ ایفیسو بھی کروں گا نا تو سیفٹی کیوائی جانے ایک پنجاب کا ایک شہری تھا وہ غائب ہو گیا کئی ہفتے غائب رہا جی ٹھیک ہے اس کے گھر والے پٹیشنز کر رہے ہیں گھر والے پولیس سے درخواست کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ درخواست کر رہے ہیں بندہ ملنی رہا اور آلٹیمیٹلی ایک اینکر کے گھر پہ وہ برامت ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے انٹریو دینے کے لئے وہ آ جاتا ہے ان سے وہشی ہے نا کہ کیا وہ پنجاب پولیس کے پاس تھے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی اس وقت کمپلینٹ ہے کہ فلاں بنے نے مجھے رکھا ہوتا ہم اس کی تفتیش کر لیں گے آپ کریں گے تفتیش بلکل کریں گے یہ بات نہیں ہے لیکن چونکہ ایک محول بنا دیا گیا کہ غیب ہو جاتے ہیں پنجاب پولیس غیب کر دیتی ہے تو بلکل ایسی قطر کو بات یہ ابھی یکم اگست کو جو ہے صاحب زادہ حامد رضا صاحب جو سنی تاہت کانسل کے چیئرمن ہیں انہوں نے ایک کلیم کیا انہوں نے کہا کہ ان کے ایک ایمینے کے سولہ سال کے بیٹے کو جو ہے پنجاب پولیس نے اٹھایا اور اٹھا کے اس کے بعد پلاس سے اس کے سینے کے بال جو ہے وہ کھینچے گئے اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ماں کو سنایا جا رہا تھا صرف اس لیے کہ اس کا جو باپ ہے جو ایمینے ہے وہ اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے بلکل اگر یہ ثابت کر دیں تو جس بندے نے کیا اگر اس کو سامنیلہ کے میڈیو میں یہیں بٹھا دیں گے ہم جو مرضی ہے دیکھیں میں بھی اٹھ کے بہت سارا کچھ کلیم کرتے میں بھی کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہمارا جو ہے نا جی یہ سو ڈاکوں میں ملبس ہے مجھے ثابت کرنا ہے نا عدالت میں جا کے ورنہ عدالت اس کو چھوڑ دے گی الزام لگاتے ہیں کہ پلاسوں سے ہم بال نکالتے رہے ہیں آج اس آپ سے سنیے وہ ہم انشاءاللہ اس کو تفتیش کر دیتے ہیں جو بندہ آگے گئے گئے نہیں مجھے بات اس بات پہ اتراز ہے کہ جو ہمارے نا تعلق ہے اس چیز ہے میرے میں نیا الزام ایک لگا رہے ہیں تو وہ بالکل ہم اس کو ثابت کر دیتے ہیں میں وہی تو آپ سے کہتے ہیں الزام میں ایک بندے پہ لگاتا ہوں ٹکیت تھی گا مجھے ثابت کرنا ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سارے معاملات کی جو ہے وہ judicial commission مننا چاہیے تحقیقات دو چیزوں ہیں ایک تو judicial commission دیکھئے نہیں میرا question یہ نہیں تھا میرا question یہ تھا being IG پنجاب obviously you are in the center of attention regarding 9th May do you have a problem with that میں نے تو 9th May سے پہلے 9th May سے پہلے ایک واقعہ ہوا جب کہا گیا کہ پنجاب پولیس نے بارا پلین کیا سوشل میڈیا پر اس کو فلان کو مارنے کا فلان کو مارنے کا تو میں نے خود کہا کس کا judicial commission منائی ہماری جو چیز ہے دیکھئے پولیس عدالت میں لے کے جاتی ہے اور عدالت اس کے پر فیصلہ کرتی ہے judicial ہونا ہے ڈشارج ہونا ہے جسمانی ریمان ہونا ہے سزا ہونی ہے ایکویٹل ہونا ہے تو we are presenting everything before the court of law 9th May کو basically یہ سارا معاملہ start we are coming back to 9th May again you are not coming back to 9th May you are at 9th May at 9th May میں اس سے آگے جاؤں گا ابھی میں اللہ کہے ملک نہیں چل رہا نا اس سے آگے اگر ملک چلنا شروع ہو جائے 9th May سے آگے تو میں بھی میرے خواہد سے کافی زیادہ stock market بھی چلی اور باقی چیز نے بھی چلی 9th May سے جو ہے وہ I am coming to the end خان صاحب کی گرفتاری جو تھی اس کے بارے میں آپ فرمارے تھے آپ کو نہیں پتا تھا بالکل مجھے نہیں عدم تھا میں ہائی کورٹ میں تھا خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا میں بتاتا ہوں میں 9th میں نکلا ہوں میں نکلا ہوں ہائی کورٹ میں کسی میں خیال میرے خیال سے جسٹس آلیہ نیلم کے پاس پیچھی تھی نکلا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب یہ عمران خان گرفتار ہوئے تو اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے وہ ایک انکر کا نام بھی similar تھا وہ مجھے واقعی نہیں پتا تھا میں جب گاڑی میں نے کہا عمران خان صاحب similar تھا نام similar same عمران ریاض خان صاحب لیکن ریاض خان نہیں نا اس نے کہا تو میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کے حوالہ دے رہے ہیں نہ کوئی نہ کوئی پتا نہ کوئی ایسی بات اور میں گاڑی میں بیٹھوں تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہوا تو امیجیٹلی پھر ہم نے نفری وغیرہ ڈیوٹری لگانا اس کے بعد وہی گارڈ بزی وید ایوری تین نہیں لیکن آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ ان کو نہیں اس سے صافی سے دلی پوچھا نہیں نہیں بعد میں تو آپ نے پچھے کیا ہوگا یہ خان صاحب کو اندر سے آہاتہ ادارت سے کون کرس دار کر کے لے گیا دیکھئے یہ تو غادمت کسی اور شہر میں نہیں ہوا تھا اسلامباد میں تو ان سے پتا ہوگا ان کو زیادہ اچھا میرا تو تعلق ہی کوئی